اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر اکیس وبرزوا للہ جمعیعا فقالت دعفاء للذین استکبروا فقالت دعفاء للذین استکبروا انہا کننا لکم تبا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیط اور اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑائی والے تھے کہ ہم تمہارے تابے تھے تو کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ ہم کو بچاؤ گے قالوا لو حدان اللہ لہدینکم وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو ہم تم کو بھی ضرور راہ دکھاتے سواؤن علینا اجزعنا ام صبرنا مالنا من محیص اب ہمارے لئے برابر ہے کہ ہم بے قرار ہو کیا سبر کریں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں تشریف سن لیجئے اس کی انسان بطور واقعہ اگرچہ ہر وقت خدا کے سامنے ہیں مگر موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو بظاہر خدا کے سامنے نہیں پاتا آخرت میں یہ پردہ ہٹ جائے گا اس وقت آدمی دیکھے گا کہ وہ اس طرح کامل طور پر خدا کے سامنے تھا کہ اس کی کوئی چیز خدا سے چھپی ہوئی نہیں تھی دنیا میں جو لوگ حق کو نظر انداز کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا سہارا ان کے مفروضہ اکابر ہوتے ہیں خواہ مردہ اکابر ہوں یا زندہ اکابر جو بے دین اکابر ہوتے ہیں یہ مراد ہے یہاں چھوٹے جو کچھ کرتے ہیں اپنے بڑوں کے بل پر کرتے ہیں آخرت میں جب یہ لوگ اپنے آپ کو بلکل بے بسی کے حالت میں پائیں گے تو وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری رہنمائی پر اعتماد کیے ہوئے تھے اب یہاں بھی تو ہماری کچھ رہنمائی کرو باپو جو بے دین باپو ہے نا یہ ان کو کہا جائے گا یہاں بھی تو ہماری کچھ رہنمائی کرو اس کے جواب میں ان کا یہ بڑے باپو اور بڑے پیر بے دین پیر اور بڑے اپنے چھوٹوں سے کہیں گے کہ آج کا دن تو اسی لئے آیا ہے کہ وہ ہمارے بے رہنمائی ہونے کو بے نقاب کرے پھر اب ہم تم کو کیا رہنمائی دے سکتے ہیں ہماری رہنمائی تو محض وقتی فریب تھی دھوکہ تھا ہم نے تم کو دھوکہ دیا جو پچھلے دنیا میں ختم ہو گئی اب تو یہی ہے کہ تم بھی اپنے بھٹکنے کا نتیجہ بھکتو اور ہم بھی اپنی گمراہی کا نتیجہ بھکتے ہیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں بہرحال اب ہمارا اس کے سوا کوئی انجام نہیں ہے یہ اللہ جلل جلالالعمن والوں نے صاف طور پر کہہ دیا اس لئے اچھے پیرو کو پکڑو یہ زیر میں رکھنا اچھے لوگوں کو پکڑو اور اچھوں کے ساتھ رہو برو کے ساتھ نہیں اور بعض اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لئے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گرگڑاتے تھے آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں چنانچہ وہ رویں گے اور خوب آہوزاری کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے سبر کرنے کی وجہ سے ملی چلو ہم بھی سبر کرتے ہیں پھر وہ سبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم سبر کریں یا جزاؤ فضا کریں اب چھٹکاری کی کوئی صورت نہیں ہے یہ ہے اس کی تشریح قَالُوا لَوْ حَدَانَ اللَّهُ لَهَبَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزْعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصْ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو اللہ تعالیٰ اچھوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين